سواستہ بیوستہ کا حال ہمارے دیش میں بہت ہی بری حالت میں ہے سرکار نے ابھی چوبیس لاکھ کروڑ سے جار دیکھا جو بجٹ پیش کیا کہ ان سرکار نے اس میں لگا کہ چھپن ہجار کروڑ سواستہ بیوستہ کے لیے رکھے گئے ہیں سواستہ بیوہا کے لیے رکھے گئے ہیں اور یہیں اگر ہم پرائیویٹ چھتر میں اگر دیکھ لیں تو ان کا بجٹ سات لاکھ کروڑ کا ہے دیش کی حالت اتنی بری ہو گئی سواستہ کے معاملے میں میں اگر آپ دیکھیں تو نیوز میں پڑھتے ہیں آپ کو کئی جگہ سے ریپورٹ ملیں گی کئی جگہ سے آنکڑے ملیں گے اور بہت لیٹسٹ آنکڑا ایک ابھی آپ کو بتاتا ہوں چار جو دلی اور ان سی آر کے جو بڑے ہسپیٹلز ہیں پرائیویٹ ہسپیٹلز ہیں ان کا سروے کرنے کے بعد وہ ریپورٹ نیوز پیپرز میں آئی ہے جس میں کہا گیا کہ دوائیوں پر سترہ سو پرتیشت سے زیادے اسپتالوں نے منافق کم آیا جب کانگریس کی سرکار تھی بی جے پی سرکار سے پہلے تو کانگریس کی سرکار میں گنام نے بھی آجات سواستہ منتری ہوا کرتے تھے ان کا ایک اسٹیٹمنٹ ہے کھاکوار میں چھپا تھا اس میں انہوں نے کہا تھا کہ جو ایک بیماری کے آپریشن کے سرکاری اسپتالوں میں خرچہ ہوتا ہے اسی بیماری کے لیے اسی آپریشن کے لیے جو پرائیویٹ ہسپیٹلز ہیں وہ دس گنے سے بھی جیدہ اس کا پیسہ فصول کرتے ہیں ایک ادھاران میں اور آپ کو دیتا ہوں اس سے سمجھ میں آئیں گی چیزیں کہ امیر خان صاحب کا امیر خان صاحب کا ایک سیریل چڑھاتا ستھ میو جائتے انہوں نے راجستان کے ایک آئیہ صدیقاری کا ادھاران دیا تھا جس میں ایک بات بڑی بڑھیا انہوں نے بتائی کہ ان کے یہاں ایک نوکرانی کام کرتی تھی ایک مہیلہ کام کرتی تھی اس کا چار پانچ سال کا بچہ تھا ایک بار انہیں کسی کام سے چار پانچ دن کے لیے باہر جانا پڑا اور جانے کے بعد جب وہ گھر واپس آئے تو اس مہیلہ کے ساتھ میں جو ان کا بچہ تھا چار پانچ سال کا وہ پہلے ان کے ساتھ میں آتا تھا لیکن اس دن وہ ان کے ساتھ میں نہیں تھا تو آئیہ صدیقاری انہوں نے پوچھنے کہ وہ بچہ کہاں ہے تمہارا تو اس نے بتایا کہ بچہ تو مر گیا انہیں بڑا جھٹکا لگا بڑا پیارا سا بچہ مر گیا کیسے مر گیا تو پوچھا کہ رات میں اس کی تبیت خراب ہو گئی اور میں دبائی لینے کے لیے جو ہے میرے پاس پیسے نہیں تھے وہاں گئی میں میڈیکل اسٹور پہ ساڑھے چار سو روپے کی دبائی تھی اور میں نے اس سے بڑا پوچھا بڑی اس سے ریکویسٹ کری بڑی منتے کری سارا بتایا آپ کے وشہ میں بھی لیکن اس کے باپ زود بھی اس نے مجھے بینہ پیسے کے دبائی دی نہیں اور آپ تھے نہیں تو پیسہ میرے پاس تھا نہیں اور دبائی نہ ہونے کے قرآن رات میں وہ بچہ مر گیا انہوں نے دیکھا کہ کونسی دبائی تھی جارہ دکھاؤ پتہ لگے کہ اس دبائی کی قیمت ماتر ایک روپے چالیس پیسٹس دبائی کی قیمت تھی جسے ساڑھے چار سو روپے میں میڈیکل اسٹور پر دیا جارہا تھا اور یہ جو سترہ سو پرتیشت سے بھی جادے دبائیوں پر افسطالوں نے بسولہ ہے جو لیٹیس ریپورٹ ہے یہ اسی بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ لوٹ مچی ہے لوگوں کی زندگی کی کوئی قیمت نہیں ہے اور جب منسٹر کیندری منتری یہ کہتے ہیں کہ دس گناہ سے زیادہ وصول کرتے ہیں اور اس سے زیادہ برے حالات کیا ہوں گے لوگ مر جائیں سرکار کو کسی کو لینہ دینا نہیں ہے پرائیویٹ ہاسپٹل میں تو سیدھے شبدوں میں کہوں گا کہ یہ اسپطال نہیں ہے یہ فائیو سٹار بوچل کھانے ہیں اور یہ تو لاش بھی جب تک نہیں دیتے جب تک ان کا بل نہیں بھر دیا جائے ابھی لیٹیس میں کتنے اداران ہیں کہ 18 لاکھ روپے کا بل بنا دیا گیا اس سب کے بابزود بھی بچا بچا نہیں اور مر گیا یہ ایک نہیں ایسے کتنے ہی اداران ہیں اور جو سیوہ کا چھیتر ہے اس سیوہ کے چھیتر کو اس کے دھرم کے چھیتر کو بہت بڑا دھندہ بنا کے رکھ دیا ہے اور سرکار نے بھی سوچ لیا ہے کہ سرکاری اسپطالوں کا جتنا بھٹا بیٹ جائے جتنی اُتھ کی بری سیتے ہو جائے اُتھنے ہی پرائیویٹ ہاسپٹل پرائیویٹ اسپطال جو یہ ہے نرسنگ ہوم سے اُتنے ہی پھلے پھلیں گے شاد ان کے ساتھ میں سرکاروں کی سانٹھ گاٹ ہے اس لئے سرکاری اسپطالوں کو اسیتی سدھانے پر دھیان نہیں دیا جاتا ہے آئے دن آپ دیکھتے ہیں کہ اسپطالوں سے ایمبولنس نہیں ملی اور کوئی کندھے پر لاش کو لے جا رہا ہے کوئی رکشے میں ڈال کر لاش کو لے جا رہا ہے کوئی سائیکل پر لٹا کر لاش کو لے جا رہا ہے جب اتنی بری حالت ہے ہسپطال کے بہار ہی جب اسپطال میں ہسپطال کے بہار ہی اس کی جو ہے ڈیلیوری ہو جاتی ہے اور اس کا بیڈ نہیں ملتا تو کتنے بری حالت سے گزر رہا ہے کسی سرکار کے اس پر دھیان نہیں ہے اتر پردیش میں گورکپور کا ادھاران پچھلے دس سانوں کا ریکارڈ دیکھی جائے تو کئی ہزار بچے اب تک مر چکے ہیں اور یوگی جی بڑے سافت رشاسن پرشاسن کا لوگوں کی بھلائی کے شاسن کا وعدہ کر رہے ہیں باتیں کر رہے ہیں لیکن ان کے اپنے شہر میں ہی ہزاروں لوگ مر گئے ان کے طرف دھیان نہیں ایسے ایک ادھاران نہیں ہے کتنے ادھاران ہیں جن سے سواست ویوستہ کئے جو بری حالت ہے اس کا پتہ لگتا ہے آج کی تاریخ میں ہمارے دیش میں لگ بگ پانچ سے سات ہزار لوگوں پر کیول ایک ڈاکٹر ہے جبکہ ریپورٹ کے حساب سے ایک ہزار لوگوں پر ایک ڈاکٹر کی ہمیں ضرورت ہے لاکھوں ڈاکٹروں کی آج ہمیں ضرورت ہے پر سرکار کا کوئی دھیان نہیں ہے سب دھندہ چلا ہے لوگ مریں تو مر جائیں انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے بڑی گمبھیر اس ستساس دیش گجر رہا ہے ہم سب کو اس پر دھیان دینا پڑے گا اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن بلکل بھی دوانا نہ بھولیں تاکہ سبھی لیٹس خبریں پہنچ سکیں آپ پہ سب سے پہلے